اسلام علیکم بے شک ہمیں گرمیوں میں اپنے فلاک کے لیے ٹھنڈک کی فراہمی کو یقینی بنانا چاہیے کیونکہ گرم خوشک موسم پرندوں کی جسمانی صحت متاثر کرتا ہے لیکن ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ برڈز کے لیے گرم خوشک ماحول سے زیادہ خطرناک گرم مرتوب ماحول ہے اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ برڈز جب گرمی سے نڈھال ہو کر اپنے جسم کی گرمائش کو کام کرنے کے لیے مو کھول کر سانس کے ذریعہ ہوا جسم میں داخل کرتے اور پاہر نکالتے ہیں تو مو سے باہر نکالے جنے والی یہ نمی تری والی ہوا ہاؤس کی ہیومیڈیٹی میں اضافہ کا باعث بنتی ہے نارمل حالات میں جب ہاؤس کے اندر موسم سازگار خوشکوار ہوتا ہے تو برڈز بھی نارمل طریقے سے سانس لے رہے ہوتے ہیں لہٰذا اتنی زیادہ تری یا گرم مرتوب ماحول نہیں بنتا جتنا پینٹنگ یعنی تیزی سے سانس لینے کے دوران ہارٹ ہیومیڈ کنڈیشنز مطلب گرم مرتوب حالت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ایسے حالات میں عملت نفس پہلے کی نسبت زیادہ تیز ہو جاتا ہے اب جیسے جیسے مو کھول کر سانس لینے والے برائلرز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا ویسے ویسے ماحول میں گلہ پن بڑھے گا لیکن درجہ حرارت اتنا زیادہ نیچے نہیں آئے گا بالکل یہی وہ حالت ہوتی ہے جب گرمی کا تناؤ آپ کے برڈز کی ایمینٹی کو اس قدر کمزور کر دیتا ہے کہ کسی بھی ممکنہ بماری کی آؤٹ بریک کے امکانات موجود رہتے ہیں اور یہی سے معاشی نقصان کا آغاز ہوتا ہے اور یہ حالات زیادہ تار ان کنٹرول ہاؤسز یا نسبتاً بند جگہ پہ پیدا ہوتے ہیں جہاں آپ نے بطورے کولنگ سسٹم پیڈز یا پنکھے وغیرہ تو لگائے ہوئے ہیں لیکن یا تو پیڈز میں بلاکیج کی وجہ سے یا کچھ حصہ گیلا اور کچھ خوشک رہنے کی وجہ سے گیلے حصے سے نمی والی ہوا کا برڈز تک پہنچنا اور خوشک حصے سے خوشک ہوا کا ہوس میں داخل ہونا درجہ حرارت کا فرق ویرییشنز وغیرہ کا باعث بنے گا یا پھر جتنے بھی ایکزاس فینز موجود ہیں کسی کا فلو کم اور کسی کا زیادہ ہونا بھی ٹمپریچر ویرییشنز کی وجہ بنتا ہے اب چونکہ برائلر کے لیے فرہم کردہ جگہ بھی اتنی کھلی نہیں ہوتی اور دوسرا وہ بہت زیادہ حرکات و سکنات بھی نہیں کرتے اس لیے جس حصے پہ نسبتاً گرم ہوا آ رہی ہے اس ہوا کی زد میں آنے والے تمام برڈز سب سے پہلے پینٹنگ سٹارٹ کریں گے اور جتنی دیر اس کیفیت میں رہیں گے اتنا وہ دیگر نارمل برڈز کے لیے محول میں کیلہ پن پیدا کر کے ان کے لیے بھی محول کو ناسازگار بنائیں گے لیکن وزن بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ گرمی کا مقابلہ کرنے اور خود کو زندہ رکھنے کے لیے اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایف سی آر بھی متاثر ہوگی پہلے ہی گرمی میں فیڈ کھلانا ایک چیلنج ہوتا ہے ایک مسئلہ ہوتا ہے اور اوپر سے کھلائی ہوئی غزہ سے اچھا وزن نہ آنا اور بمار پڑ جانا مزید پرشانی کا باعث ہے درجہ حرارت کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے مسلسل پیڈز کے استعمال کے دوران نمی میں اضافہ بھی جرسوموں کو دعوت دینے کے مطرح دفعہ اور کام نمی کی صورت میں سانس کی نالی اور ہوا کی تھیلیوں کی خوشکی کے باعث نظام تنفس کی ایمینٹی پہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں لہٰذا ایکزاس فینز والی جانب پنکو کی سائیڈ پہ وینٹز کو مختلف اوقات میں یا تو وقفے وقفے سے کھولا جائے یا ایک آدھ کو لگاتار کھلا رہنے دیا جائے حاصل طور پر اس طرح کے حالات میں پیڈز کا سائیکل بنایا جائے جو کہ ہاؤس کی لمبائی چڑائی انچائی برڈز کی تعداد اور موسمی تناؤ کی شدد کو مدد نظر رکھتے ہوئے بنایا جائے گا کہ پیڈز کتنی دیر آن اور کتنی دیر آف رکھنے درجہ حرد کو زیادہ زیادہ 28 یا 30 تک اور نمی کو 65 سے 54 فیصد کے درمیان رکھنے کی کوشش کی جائے ایک اہم ترین پہلو آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو کہ آپ نے درجہ حرد کا ہاؤس کے اندر زیادہ فرق نہیں پڑھنے دینا مسال ہے ایک ٹائم پہ اگر تمپریچر 32 پہ جاتا ہے تو آپ نے اب کوشش کرنی ہے کہ اسے آپ 27 سے نیچے نہ آنے دیں ایک ٹائم پہ تمپریچر اگر کسی وجہ سے 33 پہ چلا جاتا ہے کوشش کیجئے گا کہ 28 سے نیچے نہ آنے دیں یعنی زیادہ سے زیادہ 5 ڈگری سیلسیس کا فرق ہو تمپریچر کا اتار چڑھاؤ ہو تو اس میں برڈ کی صحت اتنی خراب نہیں ہوتی جتنی تب خراب ہوتی ہے جب ایک مرتبہ تمپریچر 32 پہ ہو اور کچھ ہی گھنٹو کے بعد وہ 22 یا 23 پہ آ جائے اب یہ 8 سے 9 ڈگری سیلسیس کا فرق آپ کے فلاک کو متاثر کرے گا ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمارے فلاک کے پسینے کے گدودیں یعنی کے سفیٹ گلینڈز نہیں ہوتے جب آپ انہیں غزا کھلاتے ہیں تو غزا کے اندر موجود انرجی ہمارے برڈز کی باڈی کے اندر ہیٹ پیدا کرتی ہے حرارت پیدا کرتی ہے باہر بھی بہت زیادہ گرمی ہے اندر سے اب فیڈ نے ہمارے برڈ کی باڈی کے آرگنز کو مزید گرم کرنا شروع کر دیا تو ایسی صورتحال میں اب برڈ کو ایک ایسا انوائرمنٹ ایسا ماحول چاہیے جس میں وہ اس ہیٹ کو حرارت کو باہر نکال سکے احراج کر سکے لیکن اگر ہاؤس کا ٹمپریچر کسی وجہ سے 32, 33, 34, 35 کے لگ بھگ ہوتا ہے تو اب اندر بھی حرارت ہے اور برڈ کو جو ماحول مل رہا ہے اس میں بھی گرمائش ہے اب حقیقی طور پر اس حرارت کو باہر نکالنے کے لیے برڈز کو دشواری کا سامنا ہوگا یعنی کہ حرارت زیادہ پیدا ہو رہی ہے لیکن اس کا احراج کام ہو رہا ہے یہی سے پینٹنگ کا آغاز ہونے لگتا ہے اور پینٹنگ یعنی مو کھول کر تیزی سے سانس لینا برڈز کے خون میں ایسیڈ اور بیس کا توازن بھی گاڑے گا ان کے بلڈ کے اندر پلازما کی پی ایچ بڑھنے لگے گی منرلز یعنی مادنیات کی کمی کم نوشنما اور برڈز کے اجزام میں پانی کی کمی یعنی کہ ڈی ہائیڈریشن ہونے لگے گی لہٰذا آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ گرم تری نوقات میں جسوں کا نمی کا تناسب بہت کام ہو آپ سپریے کروائیں جس میں کوئی نہ کوئی اچھا ڈیس انفیکٹینڈ جراسیم کچھ میٹیریل شامل ہو اس سے ہم دو مقاصد حاصل کریں گے ایک کہ نیچے کی جانب جو لٹر جو بستر موجود ہے وہ اتنا ڈرائی نہیں ہوگا اس سے ڈسٹ نہیں اڑے گی اور دوسرا ہم ہیومیڈیٹی کو بھی کسی حد تک مینٹین رکھنے میں کامیاب رہیں گے کوشش کیجئے گا کہ گرم تری نوقات کے دران آپ اپنے برڈز کے قریب کم جائیں کم حرکاتوں سکنات کریں ماں سوائے بوقت ضرورت اور ایمرجنسی کے یعنی برڈز کو نہ آپ کی وجہ سے سٹریس ملے اور نہ ہی تناؤ کا کوئی دیگر پہلو آپ نے ہاؤس میں رہنے دینا یہ ایک زبردست ترقیب ہوتی ہے کہ برائلر فارمنگ جب آپ گرمیوں میں کر رہے ہیں تو ڈول فیڈنگ پروگرام رکھیں یعنی گرم اوقات میں کم مقدار میں زیادہ انرجی والی گزہ دیں اور تھنڈے اوقات میں زیادہ پروٹین والی خوراک جو بھی وارٹر ٹینک اوپر کی جانب موجود ہیں انہیں کور کیجئے گا کسی ایسے میٹیریل سے کہ اندر کی جانب موجود جو پانی ہے اس کا ٹمپریچر اتنی جلدی اوپر نہ جائے اور دن کو جتنی زیادہ مرتبہ پانی کو تبدیل کر سکتے ہیں اتنی مرتبہ آپ نے اسے چینج کرنا ہے جتنی بھی پائپ لائنز ہیں وارٹر لائنز ہیں ان کی فلاشنگ ایچ ٹو او ٹو سے یا دیگر کسی ایسے میٹیریل سے کہ پائپ لائنز کے اندر بائیو فلم نہ رہے آپ اس مقصد کے لیے آرگینک ایسر بھی استعمال کر سکتے تاکہ پانی کے ذریعے پھیلنے والی بماریاں ایکولائی اور دیگر جتنے بھی امراض ہیں ان میں روک تھام کی جا سکے آپ وارٹر ایسیڈی فائز بھی استعمال کر سکتے سینیٹائزز بھی تاکہ بیکٹیریا لوڈ کو کم کیا جا سکے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ موسم کرما میں موسمی تناؤ کے باعث برڈز کی جو ایمینٹی ہوتی ہے وہ بہت جلد نیچے آ جاتی ہے اس لیے آپ کے فلاک کا جو بھی ویکسینیشن شڈول ہے آپ کا تلق جس علاقے سے بھی ہے جہاں پہ بھی آپ یہ فارمنگ کر رہے ہیں مطلقہ ویٹنری ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اپنے فلاک کو لازمی ویکسینز آپ نے ہر حال میں کروانی ہے اور ویکسین کی سیفٹی کے والے سے آج کل کے موسم میں مختات رہیے گا کیونکہ پلس دو سے لے کے پلس آٹھ ٹگری سیلسیس کے درمیان ویکسین کو مفوظ رکھنا ہمارے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے سٹوریج زہیران توزی کے دوران اگر ویکسین کا ٹمپریچر بڑھنے لگ جاتا ہے تو اس صورت میں ویکسین سے آپ کو وہ والی افادیت حاصل نہیں ہوگی اور جیسے ہی آپ اپنے فلاک کو ویکسین پلالیں کوشش ہونی چاہیے کہ اگلے چوبی سے اڈتالیس گھنٹے آپ پھر سے اندر کی جنب انتہائی کم حرکات و سکنات کریں جتنا بھی آپ کا ضروری شیڈول ہے اس کو آپ اڈتالیس گھنٹوں کے بعد رکھیں تاکہ جو بھی وائرس آپ کے برڈ کی بارڈی کے اندر گیا ہے جو کمزور حالت میں آپ نے ویکسین کے ذریعے سے پلایا ہے وہ اندر جا کے کوئی ریاکشن نہ کرے آپ کے برڈ کی ایمینٹی ڈاؤن نہ ہو اور سب سے اہم ترین پہلو اس پورے سیکشن کا کہ آپ جس بھی فارمنگ سے وابستہ ہیں آپ نے بائیو سیکیورٹی کا خاص دیان رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ نے اپنے برڈز کے لیے سٹریس لیول کو کم رکھا ہوا ہے آپ اپنی روز مرہ کی روٹین کے مطابق باقاعدہ طریقے سے صفائی سترائی جراسیم کشی کرتے ہیں تو ایسی صورتحال میں جب بھی آپ کے فلاک کے اوپر کو وائرل یا کوئی بیکٹیریل اٹیک ہوگا تو اس کا موجب باہر کی جنب سے آئے گا اور وہ ہوگی آپ کی لوز کمزور پائے سیکیورٹی اس لیے باہر سے آنے والے تمام ضروری ساز و سامان اشیاء گاڑیاں یا پھر آپ کی ورک فورس اس کی اپنے باقاعدہ طریقے سے ڈسنفیکشن کرنی ہے اپنا حیاء رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ